ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کاسٹروم سٹڈی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے دلی انیورسٹی کے اندر او بی اگزام کو لے کر پروٹیس چل رہا ہے اور کافی سٹوڈنٹس کافی سمیسے او بی اگزام کروانے کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں کافی کوشش سے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دیو جو ہے وہ ابھی بھی اپنی بات پر آڑ آئی ہوا ہے کہ وہ او بی اگزام نہیں ہونے دے گا اور کسی بھی طریقے سے آف لائن اگزام کروا کے مانے گا اپنی اس کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلی انیورسٹی نے کل جو ہے میج جون اگزامینیشن کی فائنل ڈیٹ شیٹ نکال دی تھی اور وہ ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کر صاف نجر آ رہا تھا کہ دیو جو ہے وہ ابھی بھی آف لائن اگزام کرانے کے ہی موڈ میں ہے اسی کے ساتھ دلی انیورسٹی نے آج پھر سے ایک اور نوٹس نکالا اور اس بات کو کنفرم کیا کی سٹوڈنٹس کو آف لائن اگزام ہی دینا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں دلی انیورسٹی کی اگزامینیشن پرانچ کی ویب سائٹ پر ہوں اس ویب سائٹ پر آپ اس نوٹیفیکیشن کے سیکشن میں دیکھیں گے اگزام نوٹیفیکیشن میں سب سے اوپا یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹس میں کیا کہا گیا ہے یہ نوٹس جو ہے دلی انیورسٹی نے نکالا ہے اس نوٹس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں نوٹس کو میں ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنڈوڈ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹس یہ رہا ہمارے سامنے اس نوٹس میں کہا گیا ہے کنڈکٹ آف اگزامینیشن فور سیکنڈ فور سیکنڈ ایٹھ سیمیسٹر اینڈ پارٹ ون سیکنڈ تھرڈ انڈویل موڈ فور انڈرگریجویٹ پوز گریجویٹ پروفیشنل پروگرام سکول آف اوپن لرنگ سیدھے سیدھے یہ نوٹس جو ہے وہ ایون سیمیسٹر کی سٹوڈنٹس کے لیے جن کا بھی ایون سیمیسٹر کا ایگزامینیشن ہونے والا ہے می جون 2022 میں تو اس نوٹس کے اندر آئیے دیکھ رہے تھے کیا لکھا گیا ہے باقے سارے باتیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایگزامینیشن کس کس کی ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے میں آپ کو ایمپورٹنٹ باتیں اس میں سے بتا دیتا ہوں اس میں کیا کہا گیا ہے جو ایگزامینیشن ہے وہ سٹارٹ ہونے والے میں جون کے کم سٹارٹ ہونے والے میں ہائیلٹ کر کے دکھا رہا ہوں اکیڈمنٹ سیشن 21-22 کے 9-5-2022 یعنی 9 مئی 2022 سے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے ان سبھی ایگزامینیشن کے اندر آپ کو 30 منٹ ایکسٹر ملیں گے یعنی 3 گھنٹے پلس 30 منٹ اور جو آپ کو ایڈیشنل چوائس ملے گی کوشن پیبر کے اندر وہی سیم بات جو پہلے بولی گئی تھی اور کیا بولا گیا ہے اور جو شوڈنٹ ایکزام نہیں دے پائے گا کسی جسٹیفیکیبل ریزن کے لئے تو اس کے لئے فیس ٹو کے ایکزام کروائے جائیں گے یعنی اس کو ایک اور چانس نہیں لے گا یہی بات یہاں پہ لکھی گئی ہے فیس ٹو ایکزام جو ہے وہ کنڈکٹ ہوں گے لیفٹوور سٹوئنٹس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹس کے اندر لیکن اس میں بہت جروری بات ساف ساف کنفرم کر رہا ہے ڈیلی انیورسٹی کی آپ لوگ کے ایکزام آف لین موڈ میں ہی کنڈکٹ ہوں گے وہ بات یہاں پر لکھی گئی ہے ڈیلی انیورسٹی shall conduct annual and semester examination may june 2022 in physical mode آپ یہ دیکھ سکتے ہیں in physical mode for all the UG and PG professional program تو ساف ساف دوبارہ سے نوٹس نکال کر ڈیلی انیورسٹی نے بول دیا کہ آپ کے may june کے اندر physical mode میں ہی exam conduct کروائے جائیں گے students are allowed to attend their examination at their faculty department college center in physical mode آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف physical mode بتا دیا as per their sheet تو students اتنا protest کر رہے ہیں اتنی اپنی حق کی آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈیلی انیورسٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس نے دوبارہ نوٹس نکال کر آپ کو کنفرم کر دیا کہ آپ کے exam جو ہے وہ فیزیکل موڈ میں ہی کروائیں گے اور آپ کو دینے پڑیں گے یونیورسٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ students fail ہو پاس ہو students کا پورا سال خراب ہو جائے گا لیکن وہ اپنی جت پر اڑا ہوئا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے offline exam ہی گھنڈک کروائے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے protest کو لے کر آگے بھی plan منایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے protest کو آگے بڑھائے جائے گا اور ڈیلی انیورسٹی کے اوپر دوبارہ سے pressure بنائے جائے گا تو اب دیکھتے ہیں ابھی آگے protest کا کیا ہوتا ہے لیکن ڈیلی انیورسٹی نے دوبارہ سے دکھا دیا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے جت پر اڑا ہوئا ہے offline exam کرانے کی تو اس ویڈیو میں اتنی جانکاری دینی تھی کوئی اور update آئے گی آپ کے examination سے جڑے بھی یا آپ protest سے جڑی بھی تو آپ لوگوں کو inform جرور کر دیا جائے گا آپ چینل سے جڑے رہیں چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو جا سیادا شیئر کیجئے آپ ملتے ہیں اپنے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ thank you for watching this ویڈیو